اللہ علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم لیول ون کا اوڈوکاری میڈی پیک پہلے سٹارٹ کر چکے تھے آج ہم سوال نمبر تین حل کریں گے تو برپیارے بچوں جلدی سے صفحہ نمبر 49 اوپن کر لیں تو اس کا سوال نمبر تین ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اپنی پسند کی حمد لکھیں اور یاد کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کیا ہوتی ہے پہلکہ ہم یہ بتائیں گے حمد وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کیجئے اس کو حمد کہتے ہیں تو آپ نے اپنی پسند کی نظم لکھنی ہے یہاں پر میں نے اپنی مرز سے لکھئے پر آپ کو جو حمد پسند ہو آپ نے وہ لکھنی ہے میں نے لکھی ہے تُو نے بنائی یہ ساری دنیا یہ خوبصورت یہ پیاری دنیا حیوان انسان تُو نے بنائی شہر اور بیعبان تُو نے بنائی شہر اور بیعبان تُو نے بسائی تو میں نے یہاں پر یہ نظم لکھی ہے آپ نے اپنی پسند کی حمد یہاں پر لکھنی ہے سوال نمبر چار ہم اس کا بھل کریں گے مزرزہ زیل الفاظ کے توڑ لکھیں الفاظ کے توڑ کیسے ہوتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ حرف جو ملتے ہیں وہ ایک لفظ بن جاتا ہے جیسے یہاں پر دیوں میں ہیں جنگل، علم، نیک، پھلوں، حیوان، عقل، دنیا بنائی تو ہم نے ان کو توڑ کر کے لکھنا ہے جیسے جنگل کا ہے جیم، نون، گافلان ہم نے اس کی آدھی عشقہ لکھنی ہے اب ہم اس کا نیکسٹ کریں گے علم، آئین، لان، آدھی شکل میم، میم کی پوری شکل آئے گی کیونکہ یہ لاسٹ میں ہے نمبر تھرڑ ہے اس کا نیک، نون، آدھی شکل یہ، آدھی شکل، کاف کاف کی پوری شکل آئے گی کیونکہ یہ آخیر میں ہے پھر ہے، پھلوں، پھر، لان، آدھی شکل واو، واو کی آدھی شکل نہیں ہوتی واو پورا آتا ہے اور نون، گھننا تیرا ہے ہیوان یہ، آدھی شکل، آلیف بنائی بے، آدھی شکل، نون، آدھی شکل، آلیف ہمزہ اور چھوٹی یہ امید ہے آپ کو آج کا یہ جو لیکچر ہے وہ اچھے سے سمجھا دیا ہوگا اور اس کو آپ اچھے سے حل کر سکیں گے شکریہ